اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و صلیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ و سلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جنات جادو کا وجود جو ہے وہ موجود ہے اور قرآن سے اس پہ ثبوت موجود ہے وَاتَّبَعُوا مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتَّبَعُوا مَا تَطْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْرِ وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتُ وَمَارُوتُ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ جادو ہی کی ذریعے وہ لوگ سلیوان علیہ السلام کے زمانے میں میاں بیوی کو جدا کرتے تو بارحال کئی بائیوں کے بہنوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خون کی چھینٹے آتے ہیں ہمارے گھر میں گوش کے ٹکڑے آتے ہیں تو یہ جادو ہے یہ جنات ہے یہ تعویزات کے اثرات ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بات یاد رکھئے اگر آپ کے گھر میں خون کی چھینٹے آتے ہیں یا گوش کے ٹکڑے آتے ہیں تو یہ کون لے کر آتے ہیں یہ جنات لے کر آتے ہیں اور ان جنات کو کون اپریٹ کرتا ہے جادو گر اپریٹ کرتے ہیں اور چلوں کی ذریعے سرکش شیعتین کو انہوں نے کابو کیا ہوا ہوتا ہے اور جو شخص آپ پہ جادو کرتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے تو یہ ہی انہی جادو گروں کے پاس جاتا ہے وہ انہی جنات کی ذریعے آپ کے گھر میں جو ہے وہ کبھی کالے بال پھینکتے ہیں کبھی خون کی چھینٹے پھینکتے ہیں اور کبھی گوش کے ٹھکڑے پہنتے ہیں بہرحال یہ مسئلہ تو ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کا علاج نہ ہو سکی اب اگر آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے توجہ سے آپ سنیں سب سے پہلے اگر آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے تو آپ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یا دس مرتبہ آزان دے دینی ہے اور یہ بات یاد رکھیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو جنات اور شیطین یہ وہاں سے ایسے بھاگتے ہیں اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں تو یہ بات یاد رکھی اگر آپ کے گھر میں ان چیزوں کے اثرات ہیں تو آپ نے اللہ اکبر یعنی آزان پڑھ لے دی ہے اور جس جگہ آزان کی آواز آئے وہاں جنات نہیں تہرتے اور سب سے پہلے اس علاج کا طریقہ یعنی کیسے اس علاج کو یعنی اس سے علاج کیا صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سید المفسیرین میں سے ہیں قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں صحابہ میں ایک جدہ گانہ مقام ہے ان کا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اگر کوئی کسی کو بچے کو لے کر آتا یا بڑے کو کہ جی اس پہ جنات یا تعویزات کے اثرات ہیں جادو کے اثرات ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ان تین انگلیوں کو ان کی شہر اکپ پر مارتے اور اس کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تو ان کی یہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی تو پہلے علاج کا موضوع طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یہ مسائل ہیں جیسے پشاور میں ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک بار کہا وکیل صاحب ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو جنات کے اثرات ہیں بہرحال پھر ہم نے انہیں علاج بتایا تو اس طرح بہت سے لوگوں کے مسائل الحمدللہ اس طریقے سے حل ہوئے کہ آزان دینے سے ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں آزانیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں جنات کا وجود انتہائی کم ہوتا ہے وہ آباد علاقے چھوڑ کر آبادی سے دور کہیں جا کے بسنے لگتے ہیں اور جس طرح یورپ امریکہ ہالینڈ ٹائلینڈ افریقہ جن ممالک میں آزان لادو سپیکر پہ نہیں ہوتی تو ان گھروں میں بھی اور ان علاقوں میں بھی جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا لیکن بغیر دھوئے کے آگ سے بنایا اور شیعتین کو بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے بنایا لیکن بغیر دھوئے کے آگ سے بنایا تو اب دھوئے آگ ختم کرنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں آگ کو ختم کرنے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے ہاں مسئلہ ہے کوئی ایسے جادو جنات تعویزات کا تو یاد رکھئے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پانی پہ اکیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اپنے بدن پہ سر پہ کندوں پہ چھڑک دینا ہے اور پھر جو ہے اکیس مرتبہ سورہ و سمائے و تارک پڑھ کے جو ہے بدن پہ چھڑک لینا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ جب عوض باللہ و بسم اللہ پڑھ کر عوض باللہ پڑھ کر عوض کریں تو اسی لیے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور آپ غسل کریں سادہ پانی سے غسل کریں تو اسی بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں بہرحال علامہ جلال بن سیطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جنات کی حوالے سے کتاب کا نام ہے شیاطین تو علامہ جلال بن سیطی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سفید مرغا ہو اور اس پہ کوئی داغ نہ ہو ایسے سفید مرغا اور یہ سفید مرغا جب آزام دیتا ہے تو جنات اور شیاطین اس گھر میں ٹہر دینے اسی وجہ علامہ جلال بن سیطی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ جب یہ سفید مرغا آزام دیتا ہے تو یہ جنات اور اس کے سارے قبیلے جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں تو وہ یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں بہرحال یہ آسان سا علاج ہے اور جو فاران میں امریکہ بنگلہ دیش اور یورپ میں میری بہنیں میرے بھائی رہتی ہیں وہ اپنے گھر میں کئی خوف محسوس کرتے ہیں کبھی اگر غیر مری قوتوں کی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر مری قوت ہے کوئی آپ کا سمان گر رہا ہے کوئی جو ہے چھت پہ آبادے آ رہی ہیں تو وہ وہاں آزام دینا شروع کریں اللہ رب العزت جو ہے ان کے اثارات جو ہے وہ ختم فرما دیں گے